اشارہ ملتا رہا ہے اس حکومت کو ایک الٹی میٹم دینے جا رہے ہیں کیا وہ اسلامباد کے لیے دوبارہ سے لانگ مارچی کال دینے جا رہے ہیں عمران خان کیا کرنے والے ہیں عمران خان کے ذہن میں کیا ہے تمام لوگوں کے ذہنوں میں یہی سوال ہے کہ وہ کیا اعلان کریں گے دوسری طرف پاکستان مسلمک نون جو ہے وہ بھی ڈی چوک پر اپنا جشن منا رہی ہے آزادی کا اور ظاہر ہے وہ بھی ایک پولٹیکل گیدرنگ میں کنورٹ ہونے یا اس کی جو ساخت ہے اس جلسے کی وہ اسی طرح کی ہونے کی توقع ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دن بر خبریں چلتی رہی ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں جو چھاپیں مارے جانے ہیں رانا مشہود صاحب کے گھر پر چھاپا مارا گیا ادھر عطا تارد صاحب کے گھر پر چھاپا مارا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے لیکن دونوں ہی افراد کو گرفتار نہیں کیا جا سکا اور اس پر بھی ایک بحث جاری ہے کیونکہ ادھر شہباز گل صاحب جو ہیں وہ حراست میں ہیں یہاں سے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ پر دباؤ بڑھانے کے لئے چھاپیں مارے جا رہے ہیں کہ کچھ افراد کو گرفتار کیا جائے تو یہ جو چھاپا مار کاروائیاں ہیں اور گرفتاریاں ہیں یہ کہاں نہیں کہاں تک جا کر رکے گی اس پر بھی آج گفتو کریں گے پروگرام میں اور ساتھ ساتھ امران خان کے حوالے سے یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ایک لابی کے خدمات ایک فرم کی خدمات حاصل کرنے کا معاملہ ہے اس پر آج بھی تنقید ہوتی رہی ہے اس پر تنقید کیوں ہو رہی ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور پھر ایف آئیے نے امران خان کو ایک سوال نامات بھیجوایا بیس سوال ان سے پوچھ لیا ہیں ڈاکومنٹس مانگ لیا ہیں ان میں سے بیشتہ ڈاکومنٹس وہ ہیں جو وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرا چکے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پیرللی بلکل نئے اس طریقے سے تحقیقات کرنا چاہتی ہے ایف آئیے اور وہ تمام چیزیں جو الیکشن کمیشن کو دیکھیں ہیں وہ ان سے مانگ لی گئیں ہیں تو معاملات کدھر کو جا رہے ہیں آج کے پروگرام میں میرے ساتھ بڑے خاص مہمان موجود ہیں سٹوڈیو میں میرے ساتھ رکھتے ہیں شاہ فرمان صاحب صاحبی گورنر ہے پاکستان تحریکین صاحب کے سینئر رانوما یہ تو خان صاحب جب اعلان کریں گے تو پتہ چلے گا یہ تو اس سے وقت سے پہلے اس پر بات کرنا ایسی کیسا رہی ہیں وہ میرے خیال میں کہ تین چار گھنٹے بعد پتہ چل جائے گا جو لیڈر ہمیشہ پاکستان کے لیے کڑا رہتا ہے وہ پاکستان کے حق میں ہی بات کرے گا وہ پاکستان کے لیے بات کرے گا وہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جو اپنے ذات کے لیے وہ کوئی بات کرے گا تو آئیم شور کیونکہ میں تو چھبیس سال سے ان کے ساتھ ہوں تو جو بندہ اپنی پروپرٹی شکت خانم کے نام کر دے جو اس کے باہر معالم میں کوئی پروپرٹی نہیں جس کا ایکنامک انٹرسٹ نہ ہو اور جس کی پولیٹکس اور اقتدار کے بغیر بھی اس کی اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہو اور وہ یہ سارا بوجھ اٹھاتے ہیں تو پاکستان کے لیے اٹھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حق میں ہی وہ بات کریں گے مجھے اس پر وہ تو خیر کوئی بھی جماعت جب جلسہ کرتی ہے تو پاکستان کے حق میں ہی کرتی ہے شاہ فرمان صاحب لیکن اس وقت چیلنجز چونکہ بہت زیادہ ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ ہے کہ وہ فائنل الٹیمیٹم دے دیں اور کہیں کہ جی بس حصہ آگے ہم نہیں بڑھ سکتے اور یہاں پر حکومت کو گھر پر روڑی ہوگی دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں اس وقت پاکستان کے عوام وہ کدھر کرے ہیں میں سمجھتا ہوں جب سے یہ فینامین آئیے شروع ہوا آیا جو ساری پارٹیاں کٹی ہو گئی تیرہ پارٹی چودہ پارٹی جتنے بھی کٹے ہوئے انہوں نے مارچ اس کرنے کی بھی کوشش کی انہوں نے کوئی ایک جلسہ بھی نہیں کیا یعنی جہاں چودہ پارٹیاں دس ہزار لوگوں کا جلسہ نہیں کرا سکی وہ اور اکیلے عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ حکومت میں آگیاں انہوں نے جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں ایسا نہیں ہے ایک پولٹیکل اگر حکومت میں نہیں بھی تھے اب مجھے ان کا ایک جلسہ بتائیں پچھلے سال سبتمبر اکتوبر اپریل تک ایک جلسہ بتائیں جس کے ہمیشہ ہوتا کیا ہے جب آپ وقت سے پہلے کسی حکومت کو ہٹاتے ہو تو اس کے لیے ایک لیگل سٹپ ہوتا ہے ایک پولٹیکل پولٹیکل سٹپ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سٹریٹ ملاتے ہو اور اس بندے کو بتاتے ہو چاہے چیف ایزیکٹیو صدر ہے یا پرائی منسٹر اس کو بتاتے ہو کہ دیکھو لوگ آپ کو نہیں چاہتے آپ کے خلاف نکل آئے ریزائن کرو اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس کے خلاف یا ایمپیچمنٹ یا اوٹ آف نو کانفیڈنس آ چاہتا ہے یہاں پر جمہوریت کی تاریخ میں بلکل اُلٹ ہوا ہے کس طرح اُلٹ ہوا ہے لوگ الیکٹڈ بندے کے حق میں نکل آئے ہیں یعنی لوگ الیکٹڈ بندے کے حق میں نکالے جانے والے کے حق میں کہ جو بندہ آپ نکال رہے ہیں ان کے حق میں یہ جمہوریت کی تاریخ میں ایک انو کا واقعہ ہے پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ ہے نہیں پوری دنیا کی دیکھیں آپ کا ایسٹن یورپ ڈیموکرسی کے اندر آ رہا ہے کافی عرصے بعد یعنی آپ دیکھیں نئی ڈیموکرسی بہت زیادہ ہے یہ اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ الیکٹڈ بندے جس کو آپ نکال رہے ہیں اس کے حق میں لوگ اور جو نکال رہے ہیں ان کے پاس وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اسمبلی کے اندر خرید فیروفت کر رہے ہیں تو ایک تو اس کے بعد سے اگر یہ دس پرسنٹ بھی لوگ اکٹے کرتے ہیں کسی لاہور میں کراچی میں کسی بڑی شہر میں امران خان کو جانا چاہیے تو پھر بھی کوئی تک بنتی کی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی حمزہ شہباز کی حکومت گئی دو بندے نہیں نکل آئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو یہ عوام سے ڈرتے ہیں عوام کے اندر آتے نہیں یہ جلسہ کیسے کریں گے عوام کے اندر تو یہ پہلے آئے نا اچھے یہ کونسی بات ہے کہ جناب ہم عوام ابھی تو نوہ حلقوں میں آئے دیکھنا کاغذہ جمع ہو گئے ہیں اب الیکشن میں اترنا ہے ان تمام جماعتوں نے جلسے بھی کریں گے دیکھیں ان کی لیڈرشپ میں کہتا ہوں تو ویسے عوام کے سامنے پہ وہ پتہ نہیں ہے وہ ایک دفعہ میں نے کچھ دیکھا ٹی او پی اللہ رکھا کچھ تھا یعنی عجیب سی بات ہے نا کہ اس کو تو میں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے دیکھیں عوام جدر کڑی ہے نا عوام سفر کر رہے ہیں جی وہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی اوپر جو ہیں نا مصیبتیں آ رہی ہیں وہ بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ کون کدھر جا رہا ہے میں اس پر اس ڈیٹیل میں بات ہوں چونکہ چودہ اگست کی بات ہے تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میری آج چانڈیو صاحب سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے ایم شور کہ ہم نے توڑا سا یہ بات پاکستان کے چیلنجز کیا ہے اور ہماری دشمنوں کی نیت کیا ہے اور ہم کدھر کڑے ہیں اس پر آتے ہیں چانڈیو صاحب یہ فرمائی ہے سر کہ اگر آج عمران خان نے آپ کی حکومت کو اتحادی حکومت کو فائنل آلٹی میٹم دے دیا اور کہا کہ وہ پھر اسلامباد آ رہے ہیں اگر حکومت نہ گئی تو اسلامباد کی طرح آپ کو پچیس میں یاد ہے بڑا ایک خون خرابہ سا ہو گیا تھا اور بڑے ناخوشگوار اس کی یادیں ہیں ایم شور سبھی کے ذہنوں پر صرف وہ ایک تاریخ یا مشکل دن صرف عمران خان کے لیے طریقہ انصاف کے لیے نہیں تھا بلکہ جنہوں نے ایکشن کیا آنسو گیس کے شیل فائر کیا ان کے لیے بھی آسان فیصلہ نہیں تھا تو کیا ہوگا چانڈیو صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کو اگر عمران خان آلٹی میٹم کیا لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو شاہ فرمان بہت اچھے ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں ان کا رویہ بڑا سیاسی رہا ہے یہ وہ گورنر نہیں ہیں جو گورنرشپ کی سیٹ پہ بھی بیٹھ رہے ہیں اور زبان جو استعمال کر رہے ہیں کہ میرے اوپر صدر کی جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں وزیروں کی جگہ پہ خود وزیر جگہ پہ بیٹھ کر جو زبان استعمال کرتے تھے شاہ صاحب یا ہمارے صاحب گورنر صاحب ایسی زبان استعمال نہیں کرتے اور ہمارے سے بھی توقع کہ ٹھیک ہے میں گالیاں دیتا نہیں ہوں لڑائی کرتا نہیں ہوں لیکن یہ گورنر صاحب نے صاحب گورنر صاحب یہ بھول گئے ہیں ان کو بلاوال صاحب کا جلسہ ان کو یاد نہیں آ رہا ہے وہ اسی ان کو اتارنے کے زمانے میں یہ جلسہ انہوں نے کراچی سے نکالا اور پھر اسلام آباد تک آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم خان صاحب کو گھر بھیج کر پھر آئیں گے اور ایسا ہی ہوا مارچ میں لونگ مارچ کیا تھا انہوں نے آٹھ مارچ کو مکمل ہوا تھا لونگ مارچ اور دوسری بات وہ زمانہ ہے دوسری بات کہیں بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا لاکھوں لوگ راستہ میں تھے کوئی مانے یا نہ مانے اس کا میں نہیں کہہ رہا ہوں ہم جو ہمارا موقع پہ ہے لاکھوں لوگ لکھ لے کراچی سے اسلام آباد تک پنجاب کے حدود میں تو جو جذبہ کارکنوں کا لوگوں کا دیکھ رہے جیسا تھا یہ لونگ مارچ ادم احتمال ہی تو تھا جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی نہیں نکلا تو یہ لاکھوں لوگ کس کے خلاف لکھ لے انہی کے خلاف لکھ لے اور اب آ جائیں کہ تبدیلی کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوگا یہ بات نہیں مگر کتا کلامی کے مادر چاندیو صاحب اگر یہ ادم احتمال اگر یہ لونگ مارچ یا جلسہ جو ہے اگر ادم احتمال ہوتا ہے تو پچیس مئی کو عمران خان بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو نکلے یا آج اگر آپ اجازت دیں انہیں آنے دیں تو وہ آج نکلیں گے تو پھر یہ اس حکومت کے خلاف ایک ادم احتمال تصور ہو جائے گا تو اگر لونگ مارچ سے ادم احتمال کا فیصلہ ہونا ہے یا حکومت دھر جانے کا فیصلہ ہونا تو پھر تو کوئی حکومت بھی نہیں چل سکتی کیونکہ ہر حکومت کے پاس سٹریٹ پاور ہے ہر پانٹے کے پاس آپ درست کہتے ہیں آپ درست کہتے ہیں یہ ہمارا راستہ نہیں تھا ہم نے کبھی نہیں کوئی جرسہ جلوس کر کے یہ نہیں کہا کہ حکومت کو گھر بیج رہے ہیں یہ راستہ خان صاحب نے کیا ہے پاکستان کی سیاست میں خان صاحب نے جو راستے طے کی ہیں وہ نئے ہیں وہ پاکستان کے بقیے وہ دھڑ دے گئے ہیں آج بھی جو افراد تفریق ہے ذہنوں میں اور آج بھی جو گورنر صاحب باتیں کر رہے ہیں یہ یہاں کی سیاست کا ترکی کار نہیں ہے یہ افراد تفریق پیدا کرنا یہ ماحول کر خراب کرنا اور یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں کو گرفتار کیا ہے تو کیا کیا ہے اس کی گرفتاری پہ اعتراض ہے آپ نے کیا کیا تھا ذرداری صاحب کی ہمشیرہ کے ساتھ آپ نے ان کو کیسے گرفتار کیا تھا آپ نے بیندین صاحب وقی صاحب زادی کے ساتھ اسلام آباد جیل کے پاہر کیا کیا ذرداری صاحب سے ملنے جب گئی آپ نے مخالفین کے ساتھ کیا کیا آپ نے رانہ سناولہ کے ساتھ کیا کیا اور لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا یہ سارا راز تھا تو خان صاحب نے دکھایا ہے ملک کا بیڑا غلق کرنے کے لیے ملک کی سیاست کا رقی تبدیل کر دیا ہے یہ سیاست نہیں ہے یہ افرات افریہ ہے اس کو پکڑو اس کو مارو اس کو نکلنے نہیں دو جو نکلے گا اس کو چھوڑیں گے ایسے کیسے چلے گا ملک ایسے نہیں چلے گا ملک شاہ فرمان صاحب کہتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ پاکستان کو توڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے چیلنجز ہیں لیکن یہاں پر ہماری جو لڑائیاں ہیں آپ کو لکھتے ہیں سوال میرا آپ سے وہی تھا شاہ فرمان صاحب کچھ کہنا چاہ رہا ہے لیکن پہلے مجھے مختصر بتاظر صاحب میرا سوال آپ سے یہی تھا کیا کہ دوبارہ عمران خان اسلام آباد آتے ہیں تو پھر وہی ہوگا کہ پچیس مہیں کو ہوا تھا میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے اور نہ ایسا ہونے دیں گے لوگوں کے سامنے تو حکومت کچھ نہیں ہوتی ہے لیکن جو تیہ کر کے لوگ آتے ہیں جو پرائی قوت پہ آتے ہیں جو پرائی انگلی پہ آتے ہیں وہ طاقت ہو رہا ہے اگر اصل لوگوں کی طاقت خان صاحب کے ساتھ ہوتی تو بوکھلات کا شکار نہیں ہوتے یہ گالیوں والی زمان استعمال نہیں کرتے آج یہ نگن کا نہیں ہوتا جس بار تو اسلام آباد میں جلسہ تبدیل کیا ہے جس بار تو وہاں سے پروگرام ملتبی کی ہے جتنے اعلالات کے سب واپس کی ہیں لیکن ابھی میں فرمان صاحب کی بات میں چلتا ہوں ہم ترخی سے بچت رہے ہیں لیکن ترخی بڑا کون رہا ہے ترخیوں پر اس ملک کو لے کے کون جا رہا ہے کون لے تہشدہ اصول ہوتے ہٹ کے باتیں کر رہا ہے اگر اس صددہ سے بھائی وہ ہمارے جو ہے پکڑے گئے ہیں خان صاحب کے مشیر تو بھائی آپ نے تو تراثتہ دکھایا ہے آپ ہی نے تو انتقام کی سیاست شروع کی ہے ہم نے تو نہیں یہ چھاپا مارے سیاست ہو رہی ہے شہبازگل کو پکڑ لیا ڈرائیور کو پکڑ لیا یا آج بھی لاہور میں چھاپے پڑے شہبازگل شہبازگل اگر نہیں جناب ایسا نہیں ہے شہبازگل شہبازگل صاحب اگر کھڑے ہو کر اس ملکی سالمت کو ایک دوسرے کی ملا دے دیں گے توڑ کے رکھ دیں گے باتوں میں تو کیا ادارے خاموچ رہیں گے کیا حکومت خاموچ رہیں گی شہبازگل نے شہبازگل صاحب آپ اسلام آباد میں پہنچ جاتے ہیں دیکھیں چانڈیو صاحب سینئر آدمی میں ان کو روکنا تو نہیں چاہتے لیکن آپ سے میں انصاف کی توقع رکھتا ہوں اگر پراپرلی ڈیوائیڈ ہو تو ٹھیک ہے دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو شہبازگل گل کی یہ بات کر رہے ہیں خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے قانون کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے یہ ایمپریشن کیا جائے کہ کچھ خاص پارٹی کا بندہ ہے تو اس کو وکٹمائز کیا جائے اگر کچھ کیا جو دارہ مشہود کو پکڑنے کے لیے گئے ہیں اور یہ دیکھیں دیکھیں انہوں نے انہوں نے اگر جو بھی قانونی راستہ اپنا ہے دیکھیں عدالتیں موجود ہیں پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں پارٹی پارسی کی کہ خان یہ بات کہتی ہے ایک دوسری بات میں اس کی اوپر بڑا کلیر ہوں کہ ایک پارٹی کا سپوکس پرسن ہوتے ہیں ہمارے ہاں خواہ چودری صاحب ہے فروح حبیب ہے وہ جب بولتے ہیں تو وہ ایک فورم سے اپروڈ سٹیٹمنٹ بتاتے ہیں چیئرمن کی اس سے بات کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر پارٹی کا کوئی ورکر شباز گل کا بیان پارٹی کی پالیسی نہیں ہے وہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے اور ہم نے خان صاحب نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو بالکل اس کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے لیکن یہ امپریشن نہ دیا جائے کہ اس کے ساتھ جو ہے آپ فار ایکزمپل اگر اس کی یا اس کی وائف کا کیا قصور ہے یا اس کی ڈرائیور کا یا اس کی چوٹی بچے کا کیا قصور ہے جو بھی مطلب اس حساب سے جو بھی بات ہے میں اس نے کہا تھا ڈرائیور کی وائف دیکھیں ڈرائیور کے بچے یہ ایک امپریشن غلق جا رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے باقی اگر اس نے اور کلیر کٹ خان صاحب نے چیف ہمارے کور کمیٹی میں کلیر کٹ کہا ہے کہ کوئی سارے ورکرز کو ایک اوفیشل سپیچ کے اندر یہ بتائی یہ بات کہ کوئی بندہ ادارے کے خلاف بات نہ کری یہ ہماری پولیسی نہیں ہے اگر کئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کے لیڈرشپ جانے پاکستان کی دفاع کے لیے اولین پوائنٹ نمبر ون ہے آپ کے ادارے کی مضبوطی اب میں دو چار پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ میں چاہتا ہوں جس کی اوپر ہم پرکیں گے نہیں لیکن آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا دو تانے انہوں نے آپ کو مارے ایک وہ کہہ رہے ہیں آپ اسلامباد سے جلسہ اٹھا کے لاہور لے گئے ہیں دیکھیں میری بات سنے دوسرا آپ وہاں کے جو اسلامباد لے کر آئے تھے پولٹیکل ڈیسیشنز ہوتے ہیں چودہ آگست کے حوالے سے اور تائیس مارچ کے حوالے سے لاہور کی ایک امپورٹنس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسلامباد کے اندر بہت جلسے کر چکے چونکہ پنجاب میں حکومت کسی اور کی تھی وہ اسلامباد بھی لوگوں کو نہیں آنے دے رہے تھے تو آج کم از کم ہمیں یہ جو ہے ہم کمفٹیبل ہے کہ لاہور کے اندر اگر لوگ نکلیں گے کوئی ان کو ماریں گے نہیں مطلب آرام سے لاہور گجرہ والا سنٹرل پنجاب کے لوگوں کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ پی ٹائی کے جلسے میں حصہ لے لیکن میں اس کو یہ ضروری سمجھتا ہوں چودہ آگست ہے پاکستان کی بات کر دیں دیکھیں چیلنج اس ملک کا ایک ہے کہ دنیا کو پاکستان دشمن اسلام دشمن اناصر کو نیوکلئر پاکستان جو کہ ساؤت ایشیا ساؤت ویسٹ ایشیا کا حصہ ہے انڈین اوشن کی اوپر ہے سائیڈ جی بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے اور اپنے سرزمین سے میڈلیسٹ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے یہ چیزیں نوٹ کر لیں اگر ہم چلی ہوتے اگر ہم برازیل ہوتے تو یہ چلنجز نہ ہوتے تو جہاں آپ جیوگرافکلی پڑے ہیں جو آپ کے اندر اسلام کا جذبہ ہے جو آپ کی پاپولیشن ہے اور جو آپ کی کیپیبیلیٹی ہے نیوکلئر اور آپ کی میزل کیپیبیلیٹی ہے آپ پورے میڈلیسٹ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں دشمنوں کو یہ تکلیف ہے کہ پاکستان کی یہ حیثیت چی نہیں جائے اس کے لئے انہوں نے تین راستے اپنا ہیں آج میں بڑا کلیر بتا دیتا ہوں تین راستے اپنا ہیں سب سے پہلے نیوکلئرلیزم کے ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایف یوار اکنامیکلی ڈیپینڈنٹ یو کین نیور بی انڈیپینڈنٹ مطلب یہ کہ معاشی طور پر آپ کو ڈیپینڈنٹ رہیں گے نمبر ٹو آپ کو رنگ نسل زبان کی بنیاد پر تقسیم کریں گے نمبر تری آپ کے ادارے آپ کے ڈیفینس فورسز اور عوام کے درمیان خلاق کریٹ کریں گے یہ تین ان کے طریقے کا جو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان کی سیاستدانوں کو استعمال کر کے پاکستان کو توڑنے کی کوشش میں یہی کہا رہا ہوں نا تین چیزیں ہیں مطلب جو طریقہ کار ہے ان کے وہ تین ہیں اب یہ چیزیں وہ کس سے کرواتے ہیں دیکھیں میں نے تین باتیں بتائی اکنامیکلی ڈیپینڈنٹ نمبر ون آپ کے جو ہے نا ادارے کے ساتھ عوام کی محبت اور رنگ نسل کی زبان پر تقسیم یہ تین وہ چاہتے اب وہ آپ کے ذریعے کرتے ہیں میرے ذریعے کرتے ہیں اس کے اوپر ریبیٹ ہونی چاہیے آج بات ہو رہی ہے گل کی ہم نے کلیئر کٹ کر دیا کہ اس نے غلط بات کی ہے تو ٹھیک ہے اصل اس ملک کا چلنج یہ ہے کہ میمو گیٹ کیا تھا ڈان لیکس کیا تھا ایک باہر کی طاقت کو اپنے ادارے کے متعلق شکایت لگانا اصل چیز یہ ہے نمبر ٹو میں آزاد ہوں میری کوئی کمزوری نہیں ہے اگر باہر کے ممالک میں میرا پیسہ پڑا ہے اور وہ اللیگل پڑا ہے اور وہ مجھے آریسٹ بھی کر سکتے ہیں اور تاریخ نے بتائی یہ کہ جب وہ سیاسی ان کا رول ختم ہوتا ہے ملک میں تو وہ پیسہ وہ لے جاتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے بیلینز آف ڈالرز باہر پڑے ہیں اور وہ مجھ سے وہ چین لیں گے اور مجھے بھی آریسٹ کر لیں گے تو میں اس اس ملک کی بات مانوں گا آپ کا اشارہ نواز شریف اور آصف زبانی کی درمی ہے دیکھیں میں اس وقت پاکستان کی بات کر رہا ہوں جس جس کے بھی ہے اور جو لیڈرشپ ہے میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں ڈوال نیشنلٹی سب کے لیے جائز ہے پاکستانیوں کے لیے بھی جائز ہے سب کے لیے پارلیمنٹیریل کے لیے جائز نہیں ہے پارلیمنٹیریل ڈوال نیشنل نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا میں نے تاکہ ان کا لائلٹی ڈیوائیڈڈ نہ ہو تو اگر اتنی سی کاغذ پر آپ کی لائلٹی اگر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کی بلینز آف ڈالر باہر پڑے ہو تو آپ کو ڈسکوالیفائی نہیں ہونا ایک منٹ میں صرف ایک بات ہوں بات یہ ہے کہ لیگل اور ان لیگل تو چھوڑو اگر کسی کی پیسے جائز بھی ہو اور وہ اس ملک سے لے کر باہر رکھے اس کو اس ملک لیگلی وہ لے جائیں لیکن ڈیوال نیشنل کی طرح اگر اس کی لائلٹی ڈیوائیڈ ہوگی تو اس کو اس ملک کے اوپر اقتدار کا کوئی ہاتھ نہیں بلکل صحیح ہے چانڈیو صاحب اس کا جواب دیں گے اور شہباز گل کے بات ہو رہی ہے میں واپس آ کے ذرا جو آج لاہور میں چھاپیں مارے گئے ہیں یہ کیا سٹریٹیجی ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کہا نہیں کہاں تک جائے گی ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں چانڈیو صاحب کو بھی موقف لیتے ہیں بریکے بعد واپس آتے جی دوبارہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں چانڈیو صاحب ایک تو یہ ہے کہ یہ جو چھاپا مار کاروائیوں کی سیاست شروع ہو گئی ہے آپ نے شہباز گل کو پکڑ لیا ادھر سے اتا تارٹ صاحب کے گھر پہ رانہ مشہود صاحب کے گھر پہ چھاپیں مارے گئے ہیں وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہے ہیں ان کو پکڑا نہیں جا سکا اور آپ بھی شاید ہنسے اس پر یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے شہباز گل کے ڈرائیور کو پکڑنے کے لیے جب وہاں گئے ان کے سسرال میں گئے خاتون کو پکڑ لیا وہ کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسی دوران مرد میں درمیان سے دوران مرد حضرات نے کونسٹیبل سجاد شاہد کی سرکاری شرٹ کے بٹن توڑ دی اور شرٹ بھی پھار دی اور کونسٹیبل کا ملکیتی موبائل جس میں سم نمبر فلاں فلاں موجود تھی اور ملکیتی پرس جس میں ایٹی ایم کارڈ محکمانہ سرویس کارڈ اور پندرہ ہزار اوپے نگ تھے وہ چھین لیے تین تھانوں کی پولیس وہاں پر جاتی ہے اور ان پولیس حیلکاروں سے اس خاتون کے گھر والے جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر یہ موبائل اور پیسے چھین لیتے ہیں یہ اس الزام کے تحت کی افیاد درج ہو گئی اس کے بعد تو اس طرح سے اگر کاروائیاں ہوں گی تو یہ بڑے مزہکہ خیص تصور نہیں ہوگی ایک تو یہ دوسرا جو ابھی شاہ فرمان صاحب نے بات کیا وہ کہنے ہیں آپ نے شہباز گل کو پکڑا ہے شہباز گل کا معاملہ زیادہ اہم ہے یا میمو گریٹ اور ڈان لکس کا میں دیکھیں شاہ فرمان صاحب نے پہلے تو کہا کہ ہم آج بڑا قومی دن ہے پر ان کی پیچھان ہے یوٹرن بات کر کے مکر جانا ان کی پیچھان ہے ایسے اختلافی مسائل نہیں اٹھائیں گے لیکن وہ میمو گریٹ لے کر اور پارٹری پر جو حملہ کر رہے ہیں میں ان کو سمجھ رہا ہوں لیکن میں ان کی عذب کر رہا ہوں ابھی شہباز گل کس کے کیلے پر بول رہے تھے آپ ہر وقت اس کو شہباز ہی دینے والے ہیں خان صاحب آپ گورنر تھے شاید آپ کو پتا نہیں چلا ہو یہاں جو آپ کا وزیر گالیاں دیتا ہے آپ پوزیشن کو اور لیڈروں کو ان کو شہباز سے دی جاتی ہے جتنا بڑا گالی دینے والا اتنا خان صاحب کے قریب تھا اب کسے بتا رہے ہیں آپ ہمیں پتا لیکن آپ سے میں ابھی اس وقت اُلہ جنہ نہیں چاہ رہا ہوں مناسب نہیں ہے میرے لئے شہباز گل کو مبارک کو کہ آپ کے قیادتی آپ سے دستبردار ہو گئی تو آپ نے یہ گالیاں دیوں کیوں ہی اور یہ کہنا کہ ادارے کو قومی ادارے کو ہمیں سلامتی کتنے لے جانا ہے میں شہباز آپ سے ابھی گورنر صاحب پوچھ رہا ہوں پی ٹی آئے کی حکومت سے پہلے بتائیں کبھی ایسا پاکستان کی افواج پاکستان کو اتنی بڑی قیادت نے اس انداز سے باتیں کی ہو رواجہ آپ نے ڈالایا آپ آئے گئے اس ہی اداروں پر بات کرتے ہو اس ادارے کو سب سے زیادہ متنازہ پی ٹی آئے نے بنایا اس لیے کہ ان کی جہالت کی وجہ سے اس لیے کہ ان کی تقبر کی وجہ سے اس لیے کہ ملک کی سیاست سے لا تعلق ہونے کی وجہ سے وہ انگلی کھو بیٹھے جس انگلی کے سہارے وہ حکومت میں آئے تھے اب بس انگلی کیلئی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اور غلط موقف اقتیار کر رہے ہیں اصل بات تو یہ ہے انگلی سے چھوٹ گئی ہے اب ان کا دماغ کام نہیں کر رہا اب یہ کیا کر رہے ہیں ہم نے وہ فلان لگا لیا ہے زیتون لگا لیا یہ ٹھیک ہے بڑی باتیں آپ کرتے ہیں پی ٹی آئے والے باتیں ہی کرتے ہیں لیکن میں پوچھ رہا ہوں اس میں کونسا خرچہ تھا آپ ہم پر باتیں کر رہے ہیں کونسا خرچہ تھا پرائمینس راہوس میں تعلیم ادارہ جس کا اعلان کیا تھا وہ اس نے پورا کیا گورنر ہاوس گرانے میں کونسا پیسہ خرچہ ہوتا تھا کونسا گورنر ہاوس گر آیا خان صاحب نے آپ بتائیں آپ نے یہ مسافر خانوں میں کھانے کھلائے بوک ختم ہو گئی افرات افری نہیں رہی بوک نہیں ہے ملک میں آپ اپنے کسی سوال کا جواب نہیں دیتے آپ نے جو بھی مینیفرسٹو میں باتیں کی ہیں سر یہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بین ازیر انگرم سپورٹ پروگرام آپ نے شروع کیا کیا اس سے غربت ختم ہو گئی کوشش ہوتی ہے سر حکومتوں کی تو نہیں آپ نے بچکانہ سوال کیا ہے مجھے افسوس ہے آپ نے بچکانہ سوال کیا ہے بین ازیر انگرم سپورٹ پروگرام پر ساری دنیا نے خلاج تحسین پیش کیا پیپلز پارٹی کے حکومت کو آپ کیا کہہ رہے ہو لاکھوں لوگوں کو گھروں میں پیسے ملتے ہیں آپ کو کیا پتا بین ازیر انگرم سپورٹ پروگرام میں کیا ہوتا ہے ایک ہی پروگرام سے پاکستان میں تو سر لیکن انہوں نے جو انتہائی احترام کے ساتھ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومتیں کوشش کرتی ہیں باز پروگرامز کے نتائیر اچھے ملتے ہیں بلکل نہیں میں آپ کو میں آپ میں آپ کو کہتا ہوں آ کر آپ سندھ میں دیکھیں ان کے کیا پروگرام ہے ان کی سیاست علاقہ ہی ہے ان کی سیاست لسان ہی ہے اب کہتے ہیں نہیں ہیں بھرے نہ کہیں سندھ میں کیا حالت ہے آ کر دیکھیں آپ پی ٹی آئی کی حکومت کا کیا معاملہ ہے کون سا کرکیاتی منصوب آئے انہوں نے پاکستان سندھ کی حکومت سندھ کی زرزمین کے لیے دیا ہے یہ ساری افراد افیروں نے خود پیدا کی ہے یہ اداروں کے خلاف کسی نفرتیں پیدا کی ہیں یہ کون ہے جو قومی اسیمیلی کے خلاف سامنے لانتیں دے رہے تھے آپ بتائیں آسان بات ہے بات کر دینا حقیقتوں کا انکار کر دینا سعی دیکھیں سب سے پہلے تو میں ان کی ایٹین ایمنڈمنٹ کے بعد چاندیو صاحب کو میں یاد دلاؤں کہ ان کی ایٹین ایمنڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس جتنا اختیار ہے وہ مرکز کے پاس نہیں رہا فیننشل پاور جو صوبے کا ہے جتنا شیئر جاتا ہے یہ سارا کچھ تو یہ سوال کرنا کہ مرکز نہیں کیا کیا آپ کی جو ہے وہ صوبائی حکومت ہے کب سے ہیں کتنے عرصے سے ہیں اس کا جواب آپ خود دیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پھر سی یہ کہتا ہوں میں پھر سی یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے دشمن کے چال ہیں کہ ہمیں معاشی طور پر ایسے رکھا جائے یہ ہمارے دشمن کے چال ہیں کہ ہمیں تقسیم در تقسیم کیے جائے دشمن ہیلیکاپٹر سے بندے تو نہیں اتارتا ہے یہ سب کرنے کے لئے میں یہی کہہ رہا ہوں اگرم کے خواہش بھی ہے ایک تو یہ انکمپیٹنسی ہوتی ہے کہ آپ کے ملک کے جو انڈیجنس ریسورس اس کے اوپر آپ فوکس نہ کریں کچھ ایسے بھی آپ کے کوالیٹیز ہوتے ہیں کہ آپ ملک سے باہر پیسہ لے جاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں ان کو وہ لیڈرشپ پسند ہے کہ پاکستان کا پیسہ وہ باہر لے کے جائیں تاکہ ان کے کاز میں آپ نے کسی مرتبہ بات کیا چانڈیو صاحب اس کا جواب نہیں 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 میرے ایک منٹ میں اسے گیا یہ میں پہلے تو جنرلیٹی میں بات کرتا میں نے چانڈیو صاحب یا کسی اور کا نام تو نہیں لیا میں صرف پہلے تو کرٹیریہ سیٹ کر لینا کہ ملک کے دشمن وہ ہے جو دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں دشمنوں کا ساتھ کون دیتا ہے جو ان کے پروگرام میں ان کی مدد کرتے ہیں کسے مدد کی ہے دیکھیں میری بات سورے آپ کو پتہ ہے جس جس کے باہر ایکاؤنٹ ہے جس جس کے باہر پیسے ہیں جس جس کے باہر وہ ہے جو جو باہر پیسے لے جاتے ہیں بیگز لے جاتے ہیں لانچز میں چلے جاتے ہیں وہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ اپنی بات میں بھی آزاد نہیں ہے کیونکہ ان کی فائلیں ادھر پڑی ہوئی ہیں ملک کو بھی میں پارٹی کے اوپر کوئی بات کریں شابازگر نے بات کی میں خان صاحب میں گواہ ہوں خان صاحب نے کور کمیٹی میں کہا کوئی بات فوج کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی ورکر نے ایک فورم سے اپرویل بغیر کوئی بات کیا یہ الگ بات ہے سیرس بات یہ کہ متنازع بات یہ تو ساری چیز اب سامنے آئیں گی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سیرس بات کیا ہے سیرس بات کیا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ ڈان لیکس والا معاملہ سیرس نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے فوج کے خلاف کسی دوسرے پار کو شکایت لگانا کتنا سمجیدہ معاملہ ہے اور ایس ای گورنمنٹ اور ایس ای پارٹی لگانا کسی انڈیویجول کے سٹیٹ میں چھوڑ دو ٹھیک ہے چلیں میں اس کا جواب تو وہی دیں گے لیکن امیر مقام صاحب مشیرہ وزیراعظم کے سر یہ بتا دیں کہ امران خان اگر آج جلسے میں الٹی میٹم دے دیتے ہیں حکومت کو کیا تیاری ہے کیا کریں گے پچیس مئی دھوڑایا جائے گا یا لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں کرنے دیا جائے گا کیا سٹیٹیجی کیا حکومت کی میں کہتا ہوں کہ امریکہ کو بظاہر گالیا دینا اور پھر امریکہ کے سفیر کو وہی سیم ہاؤس سے چیپ منسٹر مل کر اور اتنی باتیں اور خوش آمد یہ کر کے اور پھر امریکہ خان صاحب کے ساتھ بات بھی کرانا کہ یہ تو ہم لوگوں کو بحقوب بنانے کے لئے لگے ہوئے دل سے تو آپ کے ساتھ ہے اندر سے تو آپ کے ساتھ ہے یہ سب لوگوں کو پتہ ہے اگر اتنی نفرت ہے تو پھر ملنا کیا ہوئے وہی سیم ہاؤس میں کیوں بلانا ہے کیوں ملنا ہے کیوں بات کرانا ہے تو یہ چیزیں اسی سیاسی بات ہے مگر میں جو چیز دیکھ رہا ہو یہ ملک ہم سب کا ہے اسے دل سے کہتا ہو یہ کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا ہو یہ ہم سب کا ملک ہے اور ہمیں یہ بلیم گیم اس سے نکل آنا چاہیے بھی کہ عوام کے پاس جانا ہے جو بھی عوام کو جس طرح منڈیٹ دیتا ہے جس طرح ان کو دیئے اکی پی میں ہم سب نے مان لیے کوئی سیاسی بات نہیں عوام جس کو منڈیٹ دیئے جس کے ساتھ کڑے ہوتے ہر ایک وہ اپنی منشور اور اس کی آزادی ہے بات کرے مگر اس طرح ایک دوسرے پر کیچڑ ہوتا اور ایک دوسرے کے پیچھے اس نے جھوٹ بولنا بے تہاشا میں مہران رہتا ہو ان کے باتیں ابھی آپ کی پی کو دیکھ لیں کن حالات سے گزر رہا ہے اندر کی جو کہانی ہے اور جو وہی لائن اڈر ہو جو حالات ہمیں سامنے میں اس کو دیکھ لیں ہم نے یہ چیزیں فیس کیے کئی دفعہ وہی ہمیں سوچ فکر ہے تو ان چیزوں میں ہم سب کو بجائے ایک دوسرے پر الزامات لگانے یہ کرنے ایک سچ کی طرف جانا چاہیے حقیقت کی طرف جانا چاہیے قوم کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہر ایک پارٹی کے اپنا منشور ہے اپنی بات ہے اس کو کرنی چاہیے عوام کی مرضی ہے جس کے ساتھ جانا چاہتے جس کے ساتھ نہیں نہیں جانا چاہتے تو اتنی بات میں نے اس کے بات سنیں میرا سوال یہ تھا کیا آپ کی حکمت حملی کیا ہوگی آج عمران خان کا جلسہ بنیادی میرا سوال اس پر منظر میں ہے نہیں نہیں میں نے آپ کو کہا کہ حملی ہماری کچھ ہی نہیں ہوگا یہ سارا قوم کو پتہ ہے ہم نے وہ لانگ مارچے بھی دیکھے پہلے بھی دیکھے اور اسے اسلام آباد پر جو دوبارہ لانگ مارچ کر کے اور آگے جس طرح چلے گئے جس طرح آگئے جس طرح انٹر ہوئے اور جتنے لوگ آگئے پیچھے دیکھ لئے اور پھر واپس ہی چلے گئے سپرنگ کورٹ نے ان کو علاو بھی کر دیا کہ آج ہے اور ڈی چوک تک آگئے اور ساری درخت تنگ واگ لگا کر پھر جب آگئے پیچھے دیکھ لئے کچھ ہی نہیں تھا واپس چلے گئے کچھ ہی نہیں ہوگا صرف یہ ملک کے لیات میں اس کے کام پلانا بھی توڑا سا پھر اس کے کام آنا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ڈالر بھی نہیں چاہ رہے تیل کی قیمتیں بھی نہیں چاہ رہے دوسرے چیزیں تو بعض لوگوں سے یہ آزم ہی نہیں ہو رہا ہے اس کے پیچھے لگے یہ ایک میسے ضرور جاتک پہ پاکستان مہت میں استقام ہے پاکستان کی قوم کو نقصان ہوگا بقی کچھ ہی کوئی نقصان نہیں ہوگا کچھ ہی نہیں ہوگا ان درنوں ان تریٹ سے کچھ ہی نہیں ہونا ہے اگر ہم نے ہم نے بھی بہت کیے اپنے آپ پر بھی لانا چاہتا ہو ہم نے درنے سب کچھ کی مگر بات وہ جمہوریت اور پارلیمنٹ میں آگئی جب پارلیمنٹ میں بات آگئی ہماری مجیارٹی ہوئی ہے اور اپنے لوگ نے ان کو چھوڑ دیا وہ کوئی ایجنٹ نہیں تھے امریکہ کے جب اس کے ساتھ تھے اچھے لوگ تھے جب ان کو چھوڑ دیا برے ہو گئے جب ان لوگ نے ان کو چھوڑ دیا اور وہ آگئے آپ کے بہت ساری ایسی باتیں جس کا شاہ فرمان صاحب جواب دینا چاہتے ہیں مگر مجھے بریک لینی ہے چینڈیو صاحب کیس ایک دو سوال رکھ رہے ہیں چھوڑا بریک لینی ہے چینڈیو صاحب آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں یہ جو لوبی فرم ہائر کی ہے پاکستان طریقہ انصاف نے آپ کا اس پر موقع میں جاننا چاہوں گا اس بریک کے پاس واپس آتے ہیں بریک کے پاس آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں مولا وکش چانڈیو صاحب یہ آج مصدق ملک صاحب نے کل جو ہمارے سامنے ایک ڈوکیومنٹ آیا تھا جس پہ کل آپ ہی کی پارٹی کی شیری رحمان صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی تھی کہ جی تحریک انصاف نے ایک فرم کو لوبنگ کیلئے ہائر کیا ہے آج مصدق ملک صاحب کہتے ہیں کہ ڈیویڈ فنٹن جس کو یہ دیا گیا فاؤنڈر آف نو نیوک ہے اور یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف تحریک چلاتا رہا ہے اور اس کو آپ نے یہ فرم دیا ہے مولا وکش چانڈیو صاحب کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سیاسے جماعتوں کو امریکہ میں فرمز لوبنگ کے لیے ہائر نہیں کرنی چاہیے ہیں بات یہ نہیں ہے جیسے خان صاحب نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا ایسا ہم نے کبھی نہیں کہا ہر حکومت گئی ہے لیکن خان صاحب نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا تو خودکشی کروں گا اور گئے کوئی خودکشی نہیں ہوئی اس پہ تو ہلے ہوئے ہیں اللہ مطلع مطلعہ مطلعہ ان قادر صاحب کو اللہ زندگی دے ان کے سامنے بھی یہ پہن رہے تھے اور اگلی کی پر دیکھتے کہ صبح کو اگلی اٹھے گی اور حکومت چلی جائے گی ان کا کیا بھروسہ ہے انہوں نے سپریم کورن وزیرزم ہاؤس پر حملہ کروایا انہوں نے پاکستان ٹیلی ویزن پر حملہ کرایا انہوں نے پارلیمنٹ کو رسوا کیا اپنے دور حکومت میں پارلیمنٹ کو کم تر کر دیا یہ کیا بات بتائیں گے ہمیں آپ بتائیں انہوں نے سب کچھ کیا ہے یہ نہ بات جالے چنڈر صاحب یہ فارم امریکہ میں حائر کیا ہے اس پر کچھ کہیے نا پاکستان طریقہ انسام امریکہ میں فارم حائر کیا ہے آپ ذرا آپ ذرا سنیں گے تو میں کہوں گا نا اب اسی بات پہ ہے یہ یوٹرل لینا ان کی پہچان ہے کسی لیڈر سے میں نے نہیں سنا جو خان صاحب نے کہا کہ جو بڑے بڑے انقلابی ہیں وہ یوٹرل لیتے اتنا بڑا جھوٹ کوئی تھا ہی نہیں اور یہ بھی ایسا ہی ہے آپ گالیاں دیتے رہے ہیں امریکہ کو ہر وقت امریکہ کے خلاف بات کر کے لوگوں میں اُبھار پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہاں لابنگ کے لیے آپ نے آج بھی رکھا ہے وہاں لابنگ کے لیے آپ ایک فرم سے بات کر رہے ہیں وہ فرم کون سی ہے وہ آپ کو مصدق صاحب نے بتا دی آج آپ کی ترجمان ان کے انہوں نے تو ترجمان کی فوج رکھی ہوئی تھی انہوں نے انکار نہیں کیا ان کا اس لیے نہیں ہے وہ اس لیے ہے آپ نے کیا ہے آپ جب بھی بات کرتے ہیں اپنے سامنے ابھی ابھی وہ شاہ فرمان صاحب کہہ رہے تھے اسلام کی بات ہے چانڈو صاحب دیکھیں آج مصدق صاحب نے پہلے آپ پوچھتے ہیں پہلے میری بات پوری کرنے تھے پہلے میری بات پوری کرنے تھے پہلے میری بات پوری ایسے نہیں ہوگا میں بات نہیں کروں گا پھر آپ میری پہلے بات سننے پوری آپ سوال کر کے آدھے میں نہیں جواب لیں گے اب یہ کہہ رہے تھا کہ اسلام کی بات ہے یہ آپ نے مدینہ میں کیا کیا تھا وہ اسلامی خدمت تھی توہین کی کوئی مسلمان یہ بردات نہیں کر سکتا کوئی بھی مسلمان یہ جو انہوں نے کچھ کیا پھر اس کا کیا ہوا انہوں کو وہاں غریبوں کو سزا مل گئی ہے یہاں سکون سے بیٹھے ہیں ان کے سارے معاملات ایسے ہیں ابھی یہ دست بردار ہو گئے ہیں شہباز گل سے یہ شہباز گل کل تک آپ کے خان صاحب کی ٹیم کا حصہ تھے آپ کے اس میں لکھا ہوا اسٹراف ہے یہ خان صاحب کا آپ ایسے کیسے کہتے ہیں عام پر کرنے اگر کوئی بات کیے تو یہ آپ کو شہ صاحب پہلے کیوں نہیں یاد آیا یہ کانون پاس کروانے کا پارٹی کے پہلے اس کچھ اس تمام میں کیوں کہ کوئی ادارے پر نہ بولا جائے گا آپ کے خان صاحب خود بولتے رہے ہیں آپ کے خان صاحب نے کارکلوں کو راستہ دکھایا ہے جس سندہ سے گالیاں آپ نے دیا یہ شاہ فرمان صاحب دینا چاہ رہے ہیں یہ شاہ فرمان صاحب نے شاہ فرمان صاحب نے اسلام آباد میں اسلام آباد میں اگر آپ مجھے موقع نہیں دیں گے آپ میرے خان میں آپ جواب نہیں سننا چاہتے ہیں جو عوام کا فیصلہ ہوگا وہ ٹیک ہوگا اور جو عوام کی رہے ہیں مفتا اسماعیل نے کہا کہ اکانومی کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے تو میں امیر مقام صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے میں کہوں گا کہ اس کا یہ ایک طریقہ ہے جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو جلد از جلد ہو اس لئے کہ مفتا اسماعیل بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کی وجہ سے اکانومی کا معاملہ خراب ہے بزاعتے خود اکانومی کا مسئلہ نہیں ہے اب یہ جو اس نے جو فرم کی بات کی لوبنگ کی امریکن کانگرسمن اس کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹر اور سینیٹرز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے اب یہ مجھے طریقہ بتائیں ان سے پوچھے سائگل کون ہے اور سائگل کیا کرتا رہا ہے پیپل پارٹی کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے امریکن ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو اور سینیٹ کو ملا کے جس کو کانگرسمن آپ نے ان کے کانگرسمن کو بتانا ہے کہ حقیقت کیا ہے وہ اس سائفر کے بارے میں یہ ایک سائفر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ہم ان کو بتائیں گے ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ کے آفیشل سے میرے پاس وقت ختم ہو گیا تھا لیکن میں یہ کچھ فرمز کے نام رکھنا چاہتا تھا بی بی صاحبہ نے بی کے ایس ایچ فرم ہائر کی پھر مارک سیگل کو ہائر کیا دو در آٹھ میں زرداری صاحب نے پھر ابھی براول صاحب کے لیے پیشتے سال جب انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا تو ان کے لیے ایک ماہ کے لیے جو ہے وہ ایک فرم کی خدمات لے گئیں تو اس کی ڈیٹیل ساری موجود ہیں بارال وقت میں رپس ختم ہو گیا بہت شکریہ شاہ فرمان صاحب چانگی صاحب آپ کا بھی ازار دیجے اللہ حافظ